السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کر اپنے حضر ہوا ہوں ایک بار پھر سے اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے خوش رکھے اور محفوظ رکھے اور ہزار ہار احمد نازل فرمائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو ریکسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور اچھی نہ لگے تو دشک ڈسلائک کر دیا کریں مجھے کوئی ڈراز کی نہیں آپ سے آپ کا حق بنتا ہے آپ مجھے قائد کریں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں اچھی لگ رہی ہیں آپ کو سمجھ آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے اس کا رائے بھی کمنٹ باکس پر گیا کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور اگر چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں دوسرے دوستوں کو بھی بتا دیا کریں تاکہ وہ بھی تیاری کر سکیں آج کی ہماری ویڈیو ہے دفعہ نمبر ایک سو چار کب حق کے حفاظت خود اختری مطلق بمال کے نفاظ میں ہلاکت کے سوا کوئی اور نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اگر کوئی فعل سرکا اگر کوئی فعل جو سرکا یا نقصان رسانی یا مداخلت بیجا مجرمانہ کی تعریف میں داخل ہو مگر ان قسموں میں داخل نہ ہو جو دفعہ ایک ستین تیپے میں بیان کی گئی ہیں تو استحقاق حملہ آور کو بل ارادہ بل ارادہ اس کو ہلاک کرنے کے بار محیط نہیں لیکن ان پبندیوں کے تحت جو دفعہ ننانوے تیپے میں بیان کی گئی ہیں خطا کرنے والے شخص کو ہلاک کرنے کے سوا کوئی اور نقصان پہنچایا جا سکتا ہے فرنڈز آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے روکیسٹ کی تھی کہ اگر آپ نے یہ استحقاق والی خود اختیاری والی جتنی بھی دفعات ہیں جو 96 سے پروپر شروع ہو رہی ہیں آپ ان سب کو باری باری دیکھیں سوری اگر آپ ان کو سب کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھائے گی ہر ایک ویڈیو کا لنک دوسری ویڈیو سے جڑا ہوا ہے فرنڈز دیکھیں جو 103 تھی وہ دفعہ جو تھی وہ 100 سے جڑی ہوئی تھی اور جو 104 ہے وہ دفعہ 101 سے جڑی ہوئی ہے لیکن دفعہ 101 جو تھا جسم تھا اور دفعہ 104 ہے اس میں مال ہے یہ چیزیں آپ کو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اس لئے میں فرکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ساری ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کو سنیں ان کو سمجھیں اب 101 اور 104 جو ہے وہ سیم ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں حق کے حفاظ خود اختیاری مطلق بے 101 میں مطلق بے جسم ہے کہ ہلاکت کے سوا کوئی اور نقصان پہنچا جا سکتا ہے اور 104 میں ہے کہ مطلق بے مال ہے جس میں ہلاکت کے سوا کوئی اور نقصان پہنچا جا سکتا ہے اب اس کو بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی فیل جو سرکا یا نقصار رسانی یا مداخلت بے جا مجرمانہ کی تاریخ میں داخل ہو ابھی ہم نے دفعہ 103 بڑا دفعہ 103 سے بھی 104 ملتی جو تھی ہے لیکن اس میں یہ ہے اس میں یہ تھا کہ ہلاک کیا جا سکتا ہے اس میں دیگر نقصان پہنچا جا سکتا ہے لیکن جو اس کے جو قسمیں ہیں جو جرائم ہیں جو ان کے صورتیں ہیں وہ تقریباً ملتی جو ہوتے ہیں اس میں یہ آخری نمبر میں یہ تھا کہ کوئی فیل جو سرکا یا نقصار رسانی یا مداخلت بے جا مجرمانہ کی تاریخ میں داخل ہو ٹھیک ہے مگر ان قسم میں داخل نہ ہو جو دفعہ 103 تیپے میں بیان کی گئی ہیں تو اس تحقاق حملہ آور کو ہلاک کرنے پر محیط نہیں ہے لیکن ان پبندیوں کے تحقاق جو دفعہ 99 تیپے میں بیان کی گئی ہیں خطا کرنے والے شخص کو ہلاک کرنے کے سوادی کے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اب سادہ سے الفاظ میں میں آپ کو اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے لئے کہ یہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی فیل سرکا کا ہو نقصار رسانی کا ہو یا مداخلت بے جا مجرمانہ کا ہو ایسا کوئی فیل کیا جائے کسی شخص کی جانب سے جو سرکا میں آئے جو نقصار رسانی میں آئے یا مداخلت بے جا مجرمانہ کی طریق میں آئے مطلب ان تینوں میں کوئی ایسا فیل ایسا ہو جو ان تینوں کی طریق میں آئے ان تینوں میں بنتا ہو کوئی جرم مگر ایک سو تین میں نہ آئے ایک سو تین اب آپ کو تیپے جو ہے اس کی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ ایک سو تین میں کون کون سی چیزیں جو تھیں وہ کون کون سے جرائم تھے چار ان میں نہ آئے تو جو حملہ آور ہوگا جو حملہ کرنے والا ہوگا جو فیل کرنے والا ہوگا اس کو دیگر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے لیکن ہلاک نہیں کیا جا سکتا اب دیگر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ کیوں پہنچایا جا سکتا ہے وہ دفعہ 99 کی وجہ سے پہنچایا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر پبندیاں ہیں جو پبندیاں دفعہ 99 میں درج ہیں ان کے تحت اس کو دیگر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ایک سو چار کے تحت اس کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نے جو فیل کیا ہے وہ سرکہ میں نقصان رسانے میں بداخلت بیجہ مجرمانہ میں آتا ہے لیکن وہ ایک سو تین میں نہیں آتا اس لئے حملہ آور کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا ڈیکن دفعہ ننانمی کے تحت اس ایسے شخص کو دیگر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کا جو کلیر ہو گیا ہوگا جو آپ کی مشکلات تھیں جو آپ کو سوال تھے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں ہے تو کمنٹ باکس میں رائے کا ظہار کریں اپنی رائے کا ظہار ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں نئے ویڈیو کے ساتھ پر ملتے ہیں اللہ حافظ